موسیقی 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 کوئی کچھ موسیقی گے نہیں اور ساتھ میں چکن رکھ دیا میں نے اپنی اوریو کے لیے کے وائلڈ ہو جائے اور دیکھ دیتے جاؤں گی فرو بہت زیادہ ہے جو شاندہ پینے لگی ہوں دو تین دن سے مسلسل پی رہی ہوں ساتھ انٹی ویڈی بھی لے رہی ہوں لیکن فرو جو ہے وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اچھا جی اس طرح یہ ہے کہ مشین میں نے اپنی جگہ لگا لی ہنڈیا بھی رکھ دی تو فروٹ وغیرہ گوشت وغیرہ یہ ہے یہ پورا مہینے کا لاکھے گوشت وغیرہ چکن گوشت کیمہ یہ چیزیں ہم لوگ رکھ لیتے ہیں گروسری جب میں آٹ آف سٹی گئے ہوئی تھی شادی پہ آپ نے دیکھ ہوں گی ویڈیو شادی کی تو پیچھے سے گروسری کر لی تھی میرے ہسپنٹ نے اور بس آج فروٹ لے کے آئی تھے ہفتے کا فروٹ اور یہ چیزیں پھر یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ کرتی جاتی ہوں تو فروٹ وواش کرنے کے بعد گوشت وغیرہ واش کر کنے کے لیے میں نے کہہ دیا تھا میرے کو میں نے کہا آپ گوشت وغیرہ چکن اچھی طرح دھو کے اس کو رکھ دو تھوڑی دیر جب پانی نکل جائے گا پھر میں پیکٹ بنا کے رکھ دوں گی تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں کپڑے بھی اور لیڈی پریس کرنے ہیں رات کو ہم نے جانے دوں تو پانچ بجے سے پہلے پہلے جو ہے کہ میں سارا کام کر کے فارق ہو جائے ہوں کھانا بھی دے دوں جو کھانے سے ہوئے بہتر ہیں وہ بھی پہنچ کر لوں تو بس عورتوں کے جو سارے دن ہیں وہ یہی روٹین گزر جاتی ہے بس کام تو ختم ہی نہیں ہوتے یہاں یہ ہے کہ یہاں ابھی اتنی سردی نہیں آئی ملتان میں لیکن لاہور میں اور دوسرے سٹیز میں کافی تھنڈ ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں ایوننگ میں اور مورننگ میں جو ہے کہ وہ کافی تھنڈ ہے دو پہل میں اتنی تھنڈ نہیں ہوتی ہے چاہ فروڈ میں اس کو کہتے ہیں جاپانی پھل یہ جاپانی پھل ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا یہ صرف میں یوز کرتی ہوں کیونکہ سب کہتے ہیں جی اس سے کھائیں تو وہ عجیب سا فیس بن جاتا ہے اور موں میں عجیب سی جو ہے وہ زبان سوک سی جاتی ہے جبکہ یہ کسی کو اس کی افادیت کا پتہ ہی نہیں کہ یہ جاپانی پھل کتنا بیسٹ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہر ہر جب بھی فروٹ آتا ہے تو میں اس کو لازمی مگاتی اور میں بہت شوک سے کھاتی تو کام بس سبیدے لگی ہوئی ہے میری کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کام ختم کروں کیونکہ آل موسٹ جو ہے نا وہ ڈیر بجنے والا ہے اچھا جی گوشت کا ہے گوشت کے میں اس طرح پیکٹ بنا لیتی ہوں کہ جو ہڈی والا موسٹلی گوشت ہوتا ہے وہ میں آلو گوشت کے ایک پیکٹ الگ سے بنا کے رکھتی ہوں باقی میکس کر کے میں پیکٹ بنا لیتی ہوں اور اس کو سپرٹلی گرہ لگا دیتی ہوں کہ ایک نشانی رہے یا پھر جو بیگ ہوتا ہے اس کا کلر چیج ہوتا ہے تو اس سے آپ کو آسانی رہتی ہے کیونکہ وہ ایک ہڈی والے گوشت کی یخنی نکلتی ہے شورمید میں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے تو میں لازمی اس کی نشانیاں لگا کے رکھتی ہوں گوشت کے پیکٹ بنانے کے بعد جو چکن ہے چکن میں یہ ہوتا ہے کہ میں سپیشلی چیسٹ پیس یا بولنس چکن نہیں مگواتی اس کے لیک بھی سلک کر دیتی ہوں کہ چھوٹی کے لیے اس کو لائٹ سا کالی میچ اور جیسے کہتے ہیں مینگر یہ چیزیں لگا کے رکھ دیتی ہوں لائٹ سا اس کو فرائی کیا اور اس کو کھانے کے لیے دے دیتی ہوں اور جو بولنس چکن اس میں سے جتنی بھی بوٹی ہوتی ہیں ان کو بھی میں سب پوری بولنس چکن کی بوٹیوں کو سارا میرینیٹ کر کے لسن اور ساری سواز وغیرہ لگا کے اور اس کے چھوٹ چھوٹے پیسیز کر کے رکھ لیتی ہیں جو کہ آپ کے کافی کام آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے یا سم ٹائم آپ کا موڈ نہیں ہے کچھ اچھا سا کھانے کو موڈ کر رہے تو آپ چکن چاومین کے لیے چکن فرائیڈ رائز اور چکن منجورین کے لیے تو یہ ایزی رہتا ہے آپ کے لیے اور آپ کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا موڈ کچھ اچھا کھانے کو دل کر رہے تو میرینیٹ آلری کی آتا ہے چکن کو تو آپ جلدی سے نکالتے ہیں اور کوئی نے کوئی ڈش بنا لیتے ہیں تو اب میں یہ چکن دھویا تھا میر نے لیکن گوشت تو کافی اچھے طریقے سے دھو لیا لیکن چکن کی جو یہ بولنس موٹی ہے یہ میں دوبارہ واش کروں گی فیلحال اور یہ لیکویس بھی دوبارہ واش کر کے ان کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی لیکن آج نہیں آج ٹائم بہت کام ہے کل کیونکہ آج مجھے جانا ہے تو ابھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور جمعہ کی میں نماز پڑھوں گی ان کو میں فیلحال کور کر کے فریج میں رکھ رہی ہوں اور جا کے میں اب اپنی نماز ادا کروں گی جی اب بڑے سکون سے میں نماز پڑھوں گی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا قرآن سورہ کاف میں پڑھتی ہوں اور جمعہ والے دن میں کافی لمبے لمبے سجدے کرتی ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے کبھی کبھی اچھا جب بچے بہت چھوٹے تھے تب تو کافی یعنی کہ نارمل انداز سے نماز انسان پڑھ لیتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ ذرا سکون سے ٹائم کے ساتھ یہ ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے سورہ کاف پڑھتی ہوں امی کہا کرتی تھی بیٹے ہر جمعہ کو لازمی پڑھا کرو اس سے گھر میں رزق میں بہت برکت ہوتی ہے تو میں اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرتی اور روٹین میں بھی قرآن پڑھتی ہوں تسبیح کرتی ہوں لیکن فرائیڈے کو یہ صورت میں نے ضرور پڑھنی ہوتی ہے دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد میں کھانا سرف کروں گی کھانا کھائیں گے اور بس پھر جانے سے پہلے کپڑے ضرور سمیٹ کے جاؤں گی جو ڈرائے ہو چکے ہیں اور اگر جو تھوڑے بہت گیلے ہوں گے وہ میں پھر سوفے پہ ڈرائنگ روم میں سوفوں پہ پھلا دیتی ہوں کیونکہ یہ ہے کہ موسم کا کچھ پتا نہیں ہوتا اگر میں گھر نہیں ہوں تو کپڑے سارے دھلے دھلائی محنت ضائع جائے گی اور خراب ہو جاتے ہیں سوری ٹو سے کھانا میں کھا رہی ہوں گلہ میرا آلڈی خراب ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اچار ڈال لی ہے تو اچار ضرور میں نے ڈالیا لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے تقریباً یہ سمجھ لے کہ لانچ فرائیڈے کو ویڈیو پنائی تھی اور پھر اس کے بعد میں فنگشنز پہ چلے گئے اور اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو اب میں شیئر کر رہی ہوں لیکن آج کل جو بھی میں کھانا کھاتی ہوں بلکل بھی اچار یوز نہیں کرتی کپڑے میں نے اتار لیے تھے اب ان کو تیل لگا کے جس جس کے بھی کپڑے ہیں اس کی کبڑ میں رکھ دوں گی اور یہ وہ کپڑے تھے جو پہلے میں نے واش کیے تھے یہ تیل لگا رہی ہوں جو اب میں نے واش کیے یہ کپڑے رکھنے کے بعد ابھی میں نے وہ سوفوں پہ پھیلانے ہیں تو میرا آپ سے یہ کہنا تھا کہ لائف جو ہے وہ بہت ٹاف ہوتی ہے صرف میرے لیے نہیں سب کے لیے ٹاف ہوتی ہے اس کی روٹین بڑی ٹاف ہوتی ہے لیکن اسے منیج کرنا انسان کا کام ہوتا ہے اگر تو آپ اچھے طریقے سے اپنے لائف کو اپنے گھر کے کاموں کو منٹین کر لیتے ہیں منیج کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھی ماں ہیں ایک اچھی بہن ہیں ایک اچھی بیوی ہیں اور ایک اچھی بیٹی بھی ہے تو بس یہی لائف ہے لائف ایسی گزرتی ہے مرد لوگ اپنی ڈیوٹی نباتے ہیں عورتیں اپنے گھر میں مگن ہو کے بچوں کو سنبھالنا گھر کے کام دیکھنا ٹائم پہ کھانا تیار کرنا گھر کی چیزوں کو منٹین کرنا بجٹ بنانا یہ ساری چیزیں عورتوں کی ذمہ داری ہی ہوتی ہیں تو میرے سارے کپڑے تیہ لگے ہیں ان کپڑوں کو میں رکھوں گی جس کے بھی ہیں اور کپڑے میرے آلیڈی پریس تھے ہسپنڈ کے کپڑے پریس کرنے لگی تو لائٹ چلی گئی ابھی سب سے پہلے میں نے کپڑے رکھنے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ پڑھنی ہے میں نے نماز اثر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں ان کے کپڑے پریس کروں گے اور پھر ہم رہنی ہوگی انشاءاللہ جہاں جانا ہے وہ چلے جائیں گے تو ایس یوزیل میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گی کہ دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہے خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں کسی کے لئے خوشی کا سبب بنیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عجر آپ کو اللہ پاک کتنا دیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ٹیک کیر اللہ حافظ